شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں شکریہ جب لائٹ بجتی ہے تو جنات چکر لگانے آتے ہیں اپنے سائے کو بار بار دیکھو تو وہ خود بخود ہلنے لگتا ہے ایک آنکھ کھول کر سویا جائے تو دماغ تیز ہو جاتا ہے رات کو گیلا کپڑا کمرے میں رکھو تو نید جلدی آتی ہے بستر کے ساتھ نمکین پانی بھر کر رکھو تو مچھر نہیں آتے روزانہ پیاز اور گھر کھلانے سے بچوں کی انچائی بڑھتی ہے جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر میں دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں نمبر ایک ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن کو دور کرتا ہے اور نمبر دو ہے ہاتھ سے کپڑے دھونے سے رنج و گم اور ملال دور ہوتا ہے دنیا میں سب سے پہلے یو کی فصل کاشت کی گئی تھی چینے کی بھیگی ہوئی دال اور شہد ملا کر روزانہ کھانے سے مٹاپا کم ہوتا ہے کچھے دودھ کی جاگ روزانہ رات کو چہرے پر لگانے سے دھوپ کا اثر نہیں پڑتا دانتوں سے خون رستہ ہو تو ٹیمارٹر کا رس دن میں تین بار استعمال کریں دوبارہ خون نہیں آئے گا ہفتے میں کم از کم اپنے بالوں کو ایک بار دودھ سے دھویں اس سے زندگی بھر بالوں کے سفید ہونے کا خطرہ نہیں رہتا حضرت آدم علیہ السلام کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا اگر چاہتے ہو کہ چھوٹا بچہ جلدی چلنا سیکھ جائے تو تلسی کے پتوں کا رس دس کترے روزانہ بچوں کو پلانے سے بچہ جلدی چلنا سیکھ جائے گا سوتے وقت چار پائی کے نیچے نیم کے تازہ پتے رکھ دیا کرو کبھی بڑھے نہیں ہوگے جس کی اکل تھوڑی ہو اس کو کچھے بادام اور اونٹھنی کے دودھ میں ملا کر پلا دو تیس دن تک دماغ کمپیوٹر کی طرح بن جائے گا جن کو پیشاب کے بعد کترے آتے ہیں وہ بھنے ہوئے چنے اور کالے تلوں کو دودھ میں ملا کر پیتا رہے کترے آنا بند ہو جائیں گے دودھ پلانے سے قبل بچے کو ایک چیمچ ٹماتر کا رس پینے سے دودھ کی قیبند ہو جاتی ہے مالٹے کا باقائدگی سے استعمال رنگت کو نکھارتا ہے شہد لیمو کا رس اور زیتون کا تیل ایک ایک چمچ لے کر آدھے گلاس پانی میں حل کر کے پیئیں کچھ ہی دنوں میں پتھری ختم ہو جائے گی موت آنے سے پہلے انسان خواب میں دیکھتا ہے جس میں وہ خود کو نہلا رہا ہوتا ہے چھیں جگہوں پر ہنسنا پچیس بار زنا کرنے کے برابر ہے نمبر ایک ہے قبرستان میں نمبر دو ہے تلاوت قرآن میں نمبر تین ہے ملا کے مجلس میں نمبر چار ہے مسجد میں نمبر پانچ ہے آزان ہوتے ہوئے روٹی کا لکمہ کھاتے وقت اگر روٹی میں سے بال نکل آئے تو سمجھ جاؤ کہ بہت یلد رزق کی بارش ہونے والی ہے بدن کے بال سفید ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ تمہیں اللہ پسند کرنے لگا ہے مہینے میں تین بار بکری کے پائے کھانے سے پٹھے زندگی پر مضبوط رہتے ہیں گھر میں گیندے کا پھولت کا پودا لگا دیجئے رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا خواب میں بلی نظر آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ ایک ٹھیک خواب نہیں ہے اور صبح اٹھ کر فوراں صدقہ دو گھر میں بلی نظر آ جائے تو فوراں اسے دودھ یا روٹیٹ کا ٹکڑا ڈال دیں آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے صرف چار چیزیں آپ کو غریبی سے نکال سکتی ہیں کاہلی چھوڑ دو لاپرواہی چھوڑ دو محنت کرو اور سختیوں کو برداشت کرنا سیکھو جب دولت قریب آتی ہے تو دروازے پر سائل فقیر زیادہ آتے ہیں اور خواب میں دولت نظر آتی ہے چھین چیزیں حافظہ کو کمزور کرتی ہیں نمبر ایک ہے چوہے کا جوٹھا کھانا نمبر دو بہتے پانی میں پیشاب کرنا نمبر تین ہے کھٹا سیب کھانا نمبر چار ہے سیب کے چھلکے چبانا نمبر پانچ ہے جون پکڑ کر زندہ چھوڑ دینا کان بند ہو جائے تو اٹھے پاؤں چلنے سے کان کھل جائے گا کچھا کیلہ دودھ میں ڈال کر کھاؤ کمزوری نہیں ہوگی کالا نمک چاٹ لو ستر سال تک گلہ بیٹھے گا نہیں حلال چڑیا کا سوپ پینے سے گلے کا کینسر نہیں ہوتا کوئے کا جوٹھا پانی پینے سے زبان کو چپ لگ جاتی ہے کچھی روٹی کھاؤگے تو بیمار پڑ جاؤگے زیادہ دیر جاگنے سے اکل کی نم پڑ جاتی ہے گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے برف کھانے سے بندہ جلدی بڑھا ہو جاتا ہے خجور کھانے سے کبھی نفساتی کمزوری نہیں ہوتی سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جویں مر جاتی ہیں نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے حجر ایسود کا پتھر آگ پر گرم نہیں ہوتا زیادہ بولنے سے والی عورت کو کوئے کا جوٹھا پلا دیجئے گینڈے جیسی طاقت چاہتے ہو تو گلہ ہوا مرود کھایا کرو مینڈک ایسا جانور ہے جس کی گردن نہیں ہوتی حلدی ڈال کر گرم کیے ہوئے دودھ میں تھوڑا سا نمک اور گوٹ ڈال دو پلانے سے بچے کو سردی کے موسم میں سانس لیتے وقت تکلیف بھی اضافہ نہیں ہوگا اور نیز سانس میں بجنے والی سیٹی بند ہو جائے گی عورتوں کو صدیوں تک جوان رکھنے والے ٹوٹکے روز کشمش کھانے کا معمول بنا لے تخہ ملنگا روز پانی میں ڈال کر پیئے اس پغول کا چھلکہ روز دودھ میں ڈال کر پیئے روز کھانے سے پہلے ایک عدد کھیرہ کھائیں کھانے میں لوکی کی سبزی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں بکری کا دودھ استعمال کریں لسی کا استعمال زیادہ کریں ساگو دانے کی کھیر پکا کر کھائیں بھنے ہوئے چنے روز کھائیں گاجر کے رس کے فوائد میدے گاجر انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جن کے سرطان کو روکنے کی صلاحیت میں سب سے واقف ہیں ایک مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ گاجر کا رس میدے کینسر کو دور رکھنے میں مددگار ہوتا ہے اگر مسلسل گاجر کھائی جائے تو میدے کے سرطان کے امکانات 26% تک کم ہو جاتے ہیں لیوکیمیا کا تدرات ایک مطالعے سے انکشاف ہوا ہے کہ گاجر کا رس لیوکیمیا کے خلیات سیلز کو ختم کرنے میں موسر کردار ادا کرتا ہے بسا اوقات گاجر کا رس لیوکیمیا کے خلیات کو ازو خود تباہ کر دیتا ہے اور ان کے پھیلاو کو روکتا ہے البتہ اس زمان میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے چھاتی کے سرطان سے بچائے گاجروں میں کیروٹینو ٹیٹیڈز کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو چھاتی کے کینسر کو دوبارہ حملہ کرنے سے روکتی ہے اس کے علاوہ سائنس دان پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ خون میں کیروٹینو ٹیٹیڈز کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی بریسٹ کینسر کے لوٹنے کا خطرہ اتنا ہی کم ہو جاتا ہے اس لیے ایک چھوٹا سا مطالعہ کیا گیا ہے خواتین کو تین ہفتوں تک روزانہ آٹھ انس گاجر کا رس پلائی گیا اس کے بعد جب ان خواتین کے خون کا مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے خون میں کیروٹینو ٹیڈز کی مقدار زیادہ تھی جبکہ آکسیڈیٹیو ایسٹریس کی علامات کم تھی جو کینسر کی وجہ سے بن سکتی ہیں سانس اور پھیپنوں کے امزار مراز میں مفید گاجر کا رس ویٹمن سی سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ سانس کی ایک مرض کو کرنیٹ اپوڈیسٹ پلومونری ڈیٹیز سی او پی تھی کی شدت کو کم کرتا ہے اس زمان میں کوریا چالیس سال سے زیادہ عمر کے افراد جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ جن لوگوں میں سی او پی ڈی کا مرض تھا وہ کیروٹین سمیت پوٹاشیم ویٹمن اے اور ویٹمن سی کا استعمال کم کر رہے تھے اور ان میں سے سگرٹ پینے والے وہ افراد جو ویٹمن سی کی مناسب مقدار کھا رہے تھے ان میں سی او پی ڈی کا مرض بہت کم تھا گاجر میں موجود ویٹمن اے آنکھوں کے لیے نہایت مفید ہے اس میں موجود ریشے فائبر خون کے کلیسٹرول کو کم کرتے ہیں اور وزن کو بھی قابو میں رکھتے ہیں